موسیقی 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 ایک امپورٹنٹ آپ سے بات شیئر کرنی ہے کہ دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک پڑھنے کی صورت میں وہ کون سی عدویات ہیں جو اگر ہمارے پاس ہوں تو دل کے دورے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے تو اس میں بیسیکلی ایک چھوٹی سی کٹ ہوتی ہے جسے ہم ہارٹ اٹیک پریونشن کٹ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس گھر میں دفتر میں گاڑی میں خواتین ہیں تو ان کے پرس میں یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے پیتالیس سے اوپر کے جتے بھی لوگ ہیں اور اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب دل کا دورہ پڑھتا ہے اور کنسلٹنٹ تک پہنچنے میں اتنا دل کو نقصان ہو جاتا ہے ایک اور دورہ آتا ہے کہ بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اگر اس کا فور استعمال کر لیا جائے تو وہ نقصان کم سے کم ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک آپ کے پاس ٹیبلٹ ڈیسپرنگ دوسری آپ کے پاس ایک ٹیبلٹ ڈیسٹ اے این جی آئی ایس آئی ڈی ڈیسٹ اور تیسرا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا سکن کا پیچ آتا ہے ڈیپونٹ فائف کے نام سے ڈیپونٹ فائف تو اگر آپ کو دل میں تکلیف محسوس ہو درد ہو کھچاؤ ہو ایسا لگے کوئی سینے پہ بیٹھ گیا ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یہ درد جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا ہو یا گردن کی طرف جا رہا ہو تو یہ علامات ہوتی ہیں سینے دے ہارڈل کے دورے اس صورت میں کرنا کیا ہے کہ ایک ٹیبلٹ ڈیسپرن جو ہے وہ آپ نے دانتوں سے چبا لینی ہے اور چبانے کے بعد نگل لینی ہے آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا دوسرا اس کے بعد یہ ٹیبلٹ ڈیسپرن کو زبان کے نیچے رکھ لیں اور جو ڈیپونٹ فائف سکن پیچ ہے اس کو کھول کے الٹے ہاتھ کی طرف سینے پہ اوپر کہیں بھی آپ اس کو کسی جگہ بھی لگا لیجئے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم مل جاتا ہے آپ کنسلٹنگ تک پہنچ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم دل کو نقصان ہوتا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ری ٹوئٹ کریں ممکن ہے کہ کسی کے یہ کام آجائے اور دوائیوں کے جو نام ہیں وہ میں اس ویڈیو کے ساتھ اوپر لکھ بھی رہوں تو آپ انہیں نوٹ کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ